مجھے بہت افسوس ہوا نیتیس کمار جی کا اور سوسیل موڈی جی جو جی ڈیو اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا بھی ہیں اور مکھ منتری اور مکھ منتری ہیں بیہار کے یہ کہا گیا کہ صاحب دلی سے بیہار کے لوگوں کو بلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اپمان ہے بیہار کے لوگوں کا ایسے سمجھے میں جب بیہار کے تمام لوگ پوروانچل کے تمام لوگ جن سے ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں لگاتار وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں گھر جا کے پھر واپس آ کے اپنے کام میں لگ جائیں گے لیکن اتنے دنوں تک جو یہ لاگ ڈاؤن رہا اس کے قارن سے وہ لوگ بیچین ہیں پریسان ہیں اپنے گھر جانا چاہتے ہیں اور ایسے میں بیہار کے مکھ منتری اور مکھ منتری کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دلی کے مکھ منتری اروند کیجریوال جی ہمیشہ پوروانچل کے بیہار کے لوگوں کے ساتھ مجبوتی سے کھڑے رہے ہیں چاہے وہ چھٹ گھاٹ کا معاملہ ہو چاہے وہ سرکار میں ستہ میں بھاگیداری کا معاملہ ہو چاہے وہ برہائکوں کو ٹکٹ دینے کا معاملہ ہو کیجریوال جی نے ہمیشہ پوروانچل کے بیہار کے لوگوں کا سممان آگے رکھا ہے میں ان سے انروت کروں گا نبیدن کروں گا ونتی کروں گا کہ آج ایسے سمیں میں آپ سرکار کی اور سے پیسہ دیجئے بیہار کی سرکار بس بھیج دے کیونکہ ہمارے پاس سینجی بسیں ہیں بسیں نہیں ہیں بس آپ بھیجئے اور جو بھی اس میں خرچ ہوگا جو بھی اس میں پیسہ لگے گا بیہار کے لوگوں کو ان کے گھر لے جانے کے لیے اس سنکٹ کے گھڑی میں وہ اپنے پریوار سے ملنا چاہتے ہیں اس بات کے لیے جو گھر جانا چاہتے ہیں جتنے بھی ایسے لوگ جو جانا چاہتے ہیں ان کو جانے کی بیوستہ میں جو بھی خرچہ آئے گا جو بھی پیسہ لگے گا وہ میں مکہ منتری جی سے انروت کروں گا آروند کیجریوال جی سے نویدن کروں گا کہ آپ اس پیسے کا بھکتان کیجئے آپ اس پیسے کو دینے کا کام کیجئے بیہار کے لوگوں کو اس کارن سے کی بیہار کی سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنے گھر نہ جا پائیں میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں بیہار کی سرکار سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی بسیں بھیجئے اور جو بھی اس میں خرچ آئے گا وہ دلی کے مکہ منتری آدھنی اربین کیجریوال جی دیں گے ایسا میں ان سے انروت کروں گا